بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگ کو ایسے خوش رکھے آباد رکھے آپ سب کو امٹیم فوڈ کی جن پوائنٹ میں ویلکم آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سی ریسپی بنا رہی ہوں آج میں یعنی تحریم فاطمہ آپ لوگ کے لیے ریسپی بنا رہی ہوں کیونکہ میری اممہ کی طبیعت خراب تھی انہیں فیور تھا بہت ہی بہت ہی بنا رہی ہوں اگر آپ لوگ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کر دینا تو چلو ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پانی ہے اس میں ہم نے ایک چمچ نمک کا ڈالا تھا اور ایک چمچ ہم نے گھی کا ڈالا تھا آپ اویل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضے لیکن ہمیں گھی پسند ہے تو اس لئے ہم نے گھی ایڈ کیے اور اس ٹائم پہ ہم نے اس میں اپنی سپیگٹی کو ایڈ کر دینا ہے جیسے ہی یہ بوائل ہوگی مطلب یہ نرم ہو جائے گی نا سوفٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس پر بعد آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے چولے پر ہم نے سپیگٹی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے سائیڈ پر ہم اس کا جو دوسرے مٹیریل ہے وہ تیار کریں گے ہم نے ایک پاؤ لیا ہے گوشت چکن کا تو اب ہم اس کو اس میں اٹ کریں گے گھی میں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں گرم ہے گرم اس ٹائم پہ ہم نے اس میں ہاف چمچ سے بھی کم نمک اٹ کر دینا ہے اس کو ہم نے تب تک پکانے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے ہم نے اس میں ون این ہاف ٹیبل سپون گارلک کا ڈالنا ہے ہم نے اس میں لیسن ایڈ کر دیا ہے اس کے وجہ سے گوشت میں بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے علاوہ آپ نے گوشت کو سٹرپس میں کاٹنا ہے اور کوئی شیف دے سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ اچھی لگ رہی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت کی آئے گی ٹھیک ہے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک پکانا ہے اس کے بعد ہم اپنے مسائلس میں ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ سوچز ایڈ کرتے ہیں سوچز آپ اپنے مرضے کے مطابق ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں اور جو آپ کو پسند ہوں جو آپ کو ٹھیک لگیا آپ وہ ہی ایڈ کر سکتے ہیں جو ہمیں اچھی لگے گی ہم وہی ایڈ کرنے گی ٹھیک ہے دیکھیں اب اس کا گوشت کا کرر ہے نا وہ چینج ہونے لگے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ گولڈن ہونے لگے اس ٹائم پر ہم نے ہاف چمچ لیا ہے کالی مرچ کا ہاف ہی وائٹ پیپر ہے اور ہاف ہمارے پاس ہے دڑا مرچ ٹھیک ہے آپ دوسری بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ان مسائلوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس دو چمچ ہے سویا ساوس کے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے بعد ہم نے اس میں وینگر ایڈ کرنا ہے مطلب سرکہ یہ بھی ہم نے ایک چمچ سے زیادہ ایڈ کرنا ہے اس میں ایک چمچ چلی سو سا ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تین چمچ ڈالیں گے کیچپ کے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں زائے نہ کریں اب اس ٹائم پر آپ نے نمک چاہ کر لینا اگر آپ کو محسوس ہونا کہ نمک کم ہے تو اس ٹائم پر آپ ڈال سکتے لیکن بعد میں ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا تو آپ اس ٹائم پر اس کا نمک لازمی چاہ کر لینا اب ہم اس میں اپنی جتنے بھی سبزیں سب ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے بنگو بھی یہ ہمارے پاس کیپسکم مطلب شملہ مرچ گاجر اور پیاز یہ ہم سارے سبزیں سب ایڈ کر دیں گے اس کے لئے اس ٹائم پر آپ نے اس کو آنچ کو مطلب ہے تھوڑا تیز رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جو سبزیں اس کو نرم بلکل نہیں کرنا اس کو ہم نے کھڑا کھڑا رکھنا ایسے سے یہ پیارا رگے گا اور تھوڑا سا ہم اس کو پکائیں گے تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم اس میں اپنی سپیگٹی کو ایڈ کر دیں گے تو دو تین منٹ تک میں اس کو پکاتے ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم اس میں دو ہری مٹچیں ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم نے لمبائی کی شکل میں کٹا ہے آپ کسی اور میں بھی کٹ سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے جیسے کٹنا چاہیں دیکھیں اب یہ بلکل ٹھیک ہو چکے جو ہماری سبزی ہے اس ٹائم پر اب ہم اس میں اپنی سپیگٹی ایڈ کریں گے اب ہم اپنی سپیگٹی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں اپنی سپیگٹی ایڈ کر دی ہے جب ہم نے سپیگٹی کو بوائل کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو سٹینر میں نکال لیا تھا اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیا تھا آپ نے برکل ایسے کر لینا ورنہا آپ کی سپیگٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مطلب ساتھ جڑ جائے گی خراب تو نہیں لیکن جڑ جائے گی تو آپ خیال رکھیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس میں سبزیاں اور گوش اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں مطلب سارے مسالے بھی اور سوسز بھی اس ٹائم پر بس ہم نے اس کو ایک دو منٹ تک پکانے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آٹ کرتے اور آپ کو دکھاتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار کمال کے اور بہترین ریسپی ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بنی ہے گھر کے مسالوں سے بنی ہے اتنا تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ کے پاس سپیگٹی آویلیبل ہو تو آپ یہ لے کر اپنے گھر پر بنائیں اپنے دوستوں کو اپنے مہمانوں کو رشتہ داروں کو جس مرضی کو آپ کا دل چاہے اس کو کھلائیں وہ بلکل آپ کی تعریف کرے گا کیونکہ یہ بہت مزیدار بنی ہے میں نے تو ٹیسٹ کر لیا اگر ممکن ہوتا تو آپ لوگوں بھی کرواتی لیکن یہ ممکن نہیں ہے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل کو لائک کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ریسپی میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی